میدے کا السر ہے کیا؟ کیسے پتا چلے گا کہ میدے کا السر ہو گیا؟ کیسے آپ اسے ہونے سے روک سکتے ہیں؟ بات کریں گے ایچ پائلوری بیکٹیریا پہ کہ کیسے یہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے میدے میں سراخ یا السر کر دیتا ہے؟ تو کیوں ہوتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ ہو گیا؟ اور ایچ پائلوری کا کردار یہ سب میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں وجوہات میں آ جاتا ہے NSAIDs کا regular استعمال aspirin, ibuprofen, naproxen food میں refined grains, chanawata, breakfast cereals, refined oils, synthetic oils, coffee اگر آپ بہت زیادہ پیتے ہیں, alcohol consumption اور پھر آتا ہے ایچ پائلوری تو میں سے پچاس لوگوں میں ایچ پائلوری بیکٹیریا موجود ہوتا ہے لیکن یہ خطرناک تب ہو جاتا ہے جب یہ active ہوتا ہے inactive form میں اس کے symptom سامنے نہیں آتے ایچ پائلوری سٹمک کے acidic environment میں نہیں رہ پاتا especially 1.5 to 3.5 pH میں تو یہ کیا کرتا ہے کہ سٹمک کی اندرونی دیواروں mucus lining میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس جگہ کی pH کو اوپر لے جانے لگتا ہے یہ اس کا survival mechanism ہے اس طرح سے یہ خود کو زیادہ عرصے تک زندہ رکھ پاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے سٹمک کا acidic رہنا سٹمک کی pH کا نیچے رہنا ہمارا میدہ روزانہ 0.5 to 1.5 مطلب 1.5 لیٹر acid بناتا ہے میدے کو کھانا حضم کرنے کے لئے sodium اور potassium کی ضرورت ہوتی ہے اور اس acid میں یہ دونوں minerals موجود ہوتے ہیں اب ایچ پائلوری کیا کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ میدے کی pH کو اوپر لے جاتا ہے اسے alkaline environment پسند ہے اس کی وجہ سے جہاں یہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے وہاں زخم ہو جاتا ہے یہ بہت painful ہوتا ہے اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو relief ملتا ہے کیونکہ یہ کھانا temporarily اس جگہ کو cover کر دیتا ہے کھانا کھانے پہ اگر یہ تکلیف کم ہو جائے تو یہ میدے کا alcer ہے اور اگر یہ تکلیف بڑھ جائے تو اس کی وجہ میدے میں کم acid levels کا ہونا ہے acid کم ہوگا تو یہ کھانا حضم نہیں ہو پائے گا جس کی وجہ سے آپ heartburn acid reflux یا gherd کا شکار ہوں گے میدے کی pH اوپر جانے سے کھانے میں موجود proteins ٹوٹ نہیں پاتی ہیں اور جسم میں بغیر حضم ہوئے باہر نکل جاتی ہیں bloating indigestion بدحضنی جسے کہتے ہیں brain fog دماغ کا دھندلا بن fatigue تھکاوٹ کا شکار رہنا neurogenesis کام ہو جاتی ہے مطبق دماغ میں نئے cells کی growth روک جاتی ہے آپ کی body میں جو nervous system ہے جو signaling کا کام کرتا ہے دماغ سے signals different organs تک لے کے جاتا ہے اس میں سارے neurotransmitters protein سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو جب protein کی کمی ہوتی ہے تو آپ کا nervous system normal function نہیں کر پاتا low acid levels کی وجہ سے mineral absorption body میں کام ہو جاتی ہے مطلب body میں potassium magnesium calcium اور iron کی کمی ہو جاتی ہے اگر آپ antibiotics لیتے ہیں histamine لیتے ہیں یا proton inhibitors لیتے ہیں ant acids لیتے ہیں تو friendly bacterias تو ختم ہوتے ہی ہیں اس کے ساتھ H pylori جو کہ زیادہ تر antibiotics کے خلاف resistance رکھتا ہے یہ مزید strong ہوتا جاتا ہے اور اس ٹائم میں بہت مشکل ہو جاتا ہے اسے treat کرنا اب بات کریں گے کہ کیسے اس سے بچا جائیں definitely lifestyle changes synthetic oils refined grains سے بچیں sugary snacks breakfast cereals یہ آپ کی باڈی میں vitamin E کی کمی کر دیتے ہیں جو کہ normal gut health کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے حازمے کے لیے بہت ضروری ہے green vegetables especially broccoli اگر مل جائے تو cabbage بند گو بھی یا اس کا جوس اس میں L glutamine کی ایک بڑی مقدار ہوتی ہے جو leaky gut اور ulcer کو heal کرتی ہے آپ کے زخم کو بھرتی ہے کچھا لیسن پیاز مولی اور wheat grass wheat grass یا گندم پہ اکنے والی خاص میں پایا جانے والا chlorophyll gut health improved کرتا اگر آپ کے گھر میں گندم موجود ہے تو easily گھر میں آپ اسے بنا سکتے ہیں chlorophyll healing properties رکھتا ہے اور stomach lining کو protect کرتا ulcer کو heal کرتا acid reflux gurd یا میدے کا تضاب کھانے کی نالی میں آنا اس پہ پچھلی ویڈیو میں بات ہو چکی ہے اس کے بعد cortisol levels کو آپ normal رکھ ہے psychological stress بھی میدے کی ulcer کی وجہ بنتی ہے کیونکہ cortisol کے بڑھنے سے آپ sympath nervous system activate ہو جاتا ہے جب کہ اچھی gut health کے لیے آپ کو relax رہنا ہوتا ہے آپ کا حازمہ تبھی صحیح سے کام کرے جب body relaxed ہوگی کیلسیم کا blood میں زیادہ ہو جانا hyper calcification یہ سب وجوہات indigestion کی بد حضمی کی اور eventually میدے کے ulcer کی اس ویڈیو تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھ آپ سے ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ